ہندوستان کی نکو شرمہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گئے گئے گوستا خانہ الفاظ کو ہمارے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان بلکہ کچھ ہندوستان کی سلیبرٹیز نے بھی کابی کنڈن کیا اور اس کو جتنا کنڈن گیا جائے اتنا ہی کام ہے ہندوستان نے ایک عورت پکواس کر دی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اس وقت تمام جو امت مسلمہ ہیں وہ اس پہ بائیکارڈ کر رہی ہیں ابھی تک ہماری طرف سے کافی خاموشی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے بقاعدہ بائیکارڈ ہونا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے آپ کی ذات سے بڑھ کے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو میں صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے بھی کہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور اس بارے میں بات ضرور کریں بولیں کیونکہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے پاکستان میں اسے فیصل قریشی وہ پہلے سیلیبرٹی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کروائے اس کے بعد فلپ سٹار شاہن نے بھی اس کو کنڈم کیا اور بولی وڈ کے تینوں فانس کو بھی شرم دلانے کی کوشش کی بہرو سبزواری، نور بخاری اور بہت سے دوسرے ایکٹرز نے بھی اپنے بیان سے نپر شرمہ کی بیان کی شدید مزمت کی ہے انڈین ایکٹرز میں سے فرہان اختر، ویشال ددلانی اور کی آرکے انہیں بھی مزمر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے اپنے بیان ریکارڈ کروائے ہیں موسیقی